پاک فوج ملک کا اسی فیصد بجڈ کھا جاتی ہے اور کرتی کچھ نہیں یہ بات ہم اکثر سنتے ہیں اس حوالے سے کچھ انتہائی دلچسپ حقائق ملائزہ کیجئے کیا آپ جانتے ہیں کہ پاک فوج دنیا میں کم ترین پیسے لینے والی افواج میں سے ایک ہے بدقسمتی یا خوشکسمتی سے پاکستان اپنی ایک مخصوص اسلامی کا آئیڈیالوجی اور نہائیت اہم اسٹریٹیجیک لوکیشن کی وجہ سے دنیا بھر میں سب سے زیادہ دشمن رکھنے والا ملک ہے پاکستان کے وجود کو ختم کرنا یا کم از کم اس کی دفاعی صلائی کو توڑنا اس وقت دنیا کے چند طاقتور ترین ممالک کا مشترکہ ایجنڈا اور مفاد ہے جن میں انڈیا، امریکہ اور اسرائیل سرے فہرست ہیں اور پھر ان کے اتحادی یعنی نیٹو اور افغانستان جیسے مسلم ممالک بھی اسی کا نتیجہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی چھتی سو کلومیٹر سرحد جنگی لحاظ سے ایکٹیو ہے جو پاکستان کو دنیا میں سب سے بڑی جنگی ایکٹیو سرحد رکھنے والا ملک بناتی ہے جبکہ اندرونی حالات یہ ہیں کہ پاکستان کا رکبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ بلوچستان جس کا کل رکبہ تقریباً آدھے پاکستان کے برابر ہے حالت جنگ میں ہے کراچی جو عبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے حالت جنگ میں ہے اور وہاں دہشت گردوں کے خلاف ایک مستقل اپریشن جاری ہے پاکستان کے شمال میں پورا قبائلی علاقہ جو جنگی لحاظ سے دنیا کا مشکل ترین خطہ سمجھا جاتا ہے پوری طرح حالت جنگ میں ہے اور وہاں کم از کم دھائی لاکھ آرمی دہشت گردوں سے برسرے پیکار ہے پاکستان کی دفاعی ضروریات کس نوائیت کی ہونی چاہیئے اندازہ لگانا مشکل نہیں لیکن حیران کن طور پر دنیا کی پانچویں بڑی آرمی یعنی پاک فوج اخراجات کے لحاظ سے دنیا میں پچیسویں نمبر پر ہے جبکہ پاکستان کا بہت بڑا ایٹمی اور میزائل پروگرام بھی ان اخراجات کا حصہ ہے اتنی بڑی ایکٹیو جنگی سرد ہونے اور ملک کے بڑے حصے میں جنگی حالات حالت اور دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری ہونے کہ باوجود بجٹ میں دفاع کے لیے مختصر کا ملاحظہ کیجئے اس بار کل بیالیس ارب ڈالر کا بجٹ پیش کیا گیا جس میں پاک فوج کا حصہ چھ اشاریہ آٹھ ارب ڈالر ہے جو تقریباً بجٹ کا پندرہ فیصد بنتا ہے جبکہ پاکستان کے دفاعی اخراجات ملک کی مجموعی قومی پیدوار کا محض دو اشاریہ آٹھ فیصد ہیں جبکہ امریکہ کے دفاعی یا ملٹری اخراجات ان کے کل پیدوار کا چار اشاریہ سات فیصد ہوتی ہیں روس کے تین اشاریہ نو فیصد اسرائیل کے چھ اشاریہ نو فیصد سعودی عرب کے گیارہ اشاریہ چار فیصد عرب امارات کے چھ اشاریہ نو فیصد افغانستان کے چھ اشاریہ چار فیصد ہیں پاکستان سے رکبے اور عبادی کے لحاظ سے پانچ گناہ بڑے انڈیا کے دفاعی اخراجات پاکستان سے آٹھ گناہ زیادہ ہیں پاکستان کے چھ اشاریہ آٹھ ارب ڈالر کے مقابلے میں انڈیا کے دفاعی اخراجات پچاس ارب ڈالر زیادہ ہیں جن میں مزید اضافہ کیا جا رہا ہے امریکہ کے کل دفاعی اخراجات 642 ارب ڈالر ہیں چین کے دفاعی اخراجات 160 ارب ڈالر ہیں پاکستان سے اپنے دفاع کے لیے فوجی مدد طلب کرنے والے سعودی ارب کے کل دفاعی اخراجات 81 ارب ڈالر ہیں پاکستان کے ہاتھوں شکست کھانے والے روس کے دفاعی اخراجات 70 ارب ڈالر ہیں 82 لاکھ عبادی رکھنے والے اسرائیل کے دفاعی اخراجات 23 ارب ڈالر ہیں افغانستان جیسے ٹوٹے پھوٹے ملک کا دفاعی بجٹ 11 ارب ڈالر ہے بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہوں گے کہ ایران اور متحدہ ارب آمارات سمیت کلمبیا سنگاپور تائیوان چلی اور ناروے جیسے چھوٹے چھوٹے ملک بھی ملٹی اخراجات میں پاکستان سے آگے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں اکثر کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا لیکن جس دن رہلت فرمائی گھر میں دیا روشن کرنے کے لیے تیل تک نہیں تھا لیکن گھر کی دیواروں پر نو تلوارے لٹک رہی تھیں پاکستان کے بے پناہ وسائل کا استحصال کرنے والے اور بے انتہا لوٹ مار کے ذریعے پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے والے اکثر سیاستدان پاکستان کے تمام مسائل کا حل یہ سمجھتے ہیں کہ دفاع اخراجات کم کریں مذکورہ ممالک میں سے کوئی ایک بھی اپنے دفاع پر سمجھوتا نہیں کرتا نہ وہاں دفاع اخراجات کے خلاف کوئی آواز اٹھتی ہے حالانکہ ان میں سے کئی ایسے ہیں جن کو کہیں کسی بھی جنگ کا سامنا نہیں ہے ان سارے حقائق کو سمجھنے کے بعد یہ سوال دماغ میں ضرور اٹھتا ہے کہ پاکستان کے دفاعی بجٹ پر اعتراضات کرنے والے لوگ کون ہیں نادان دوست یا دانا دشمن موسیقی موسیقی